اسلام علیکم اب دیکھئے نا آج کے اپنے پہلے سوال کا جواب یعنی کامیابی کو ہم تب ہی حاصل کر سکیں گے نا جب ہم دوسرے سوال کا جواب بھی سمجھیں اور زندگی کے امتحان کو پاس کر لیں اب دیکھئے ابھی حالی کی بات ہے کہ سی بی ایسی نے بارویں کلاس کے نتیجوں کا اعلان کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں طالب علم اپنی کامیابی کے انتظار میں تھے بلا شبہ اس انتظار کے شدت بھی ان طالب علموں کو ہی زیادہ تھی جنہوں نے امتحان دیا تھا جانتے ہیں نا وہ ایسا کیوں کر سکے تھے کیونکہ انہوں نے ایک سال تک مسلسل اپنے سبجیکٹ پر محنت کی تھی اور اس بابت انہیں جو ہدایات ملی تھی ان پر انہوں نے عمل بھی کیا تھا اسی لیے وہ آج کامیاب بھی ہوئے ہیں اور اب ان کی یہ خوشی ان کے چہروں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے یہ مختصر سا حوالہ بڑی حد تک میرے اور آپ کے ذہن و دل میں یہ بات واضح کر دینے کے لیے کافی ہے کہ زندگی کی جو ذمہ داریاں دنیا میں ہمارے اور آپ کے سپرد کی گئی ہیں اور ان کو پورا کرنے کی جو بھی ہدایات ہمیں ملی ہیں اگر ان کے مطابق دن لگا کر کام کیا جائے گا تو زندگی کے ہر امتحان کو پاس کر لینا اور اپنے مقصد یعنی کامیابی کو حاصل کر لینا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا سچی کہا گیا ہے کہ کامیابی کا تعلق امتحان سے براہ راست ہوتا ہے اور امتحان محنت لگن اور قربانیاں مانگتا ہے اب دیکھئے آج دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب گینے جاتے ہیں یا جن کی طرح ہم اور آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اپنی زندگی میں طرح طرح کے امتحانوں سے ہی گزرے ہیں اور انہوں نے دن رات ایک کر دینے والی محنتیں بھی کی ہیں میزائل مین اور سابق صدر جمہوریہ ہند اے پی جی عبدالکلام سے تو ہم سب ہی واقف ہیں ان کی زندگی کی محنت اور لگن کو دیکھئے جب اخبار بیچنے کی ضرورت پڑی تو بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوئے اور کبھی بھی اپنی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹے نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم سب بھی ان کے جیسا بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ اپنا نام جڑنے پر بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اب اگر کوئی یہ کہہ کر اپنا دامل بچانے کی کوشش کرنے لگ جائے کہ بھئی وہ تو اے پی جی عبدالکلام تھے وہ کہاں اور ہم کہاں تو کیا وہ شخص کی بات قابل غور ہو سکتی ہے نہیں نا اب دیکھئے مذہب نے بھی تو دنیا کو ایک امتحانگاہی قرار دیا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ زندگی کے ہر پر امتحان ہی سے تو گزر رہا ہے ہاں اس امتحان کا طرح امتیاز یہ ہے اس کے سارے ہی سوال اور جواب ایک کھلی کتاب کی شکل میں سامنے موجود ہیں اللہ نے اپنی کتابوں اور اپنے نبی اور پیغمبر کے ذریعے سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اب ان کے مطابق آمال کرنا ہی ہمارا امتحان ہے بلا شبہ موت تک اس امتحان کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے اور اس کے بعد ہی حقیقی نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا اور وہی کامیابی اصل کامیابی ہوگی کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی ہم اور آپ بھی وہی کامیابی چاہتے ہیں جو کامیابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملی ہے اور اس ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں جو اب اجہل کی حصے میں آئی تھی تو پھر آئیے آج ہی سے امتحان کی تیاری کے ساتھ آخرت کی کتاب میں بھی آمال کی شکل میں اپنے جواب لکھنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں شاعر نے بھی بہت ہی خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بات مناسب لگے اور پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آگے بھی ایسی باتیں آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں بہت بہت شکریہ موسیقی